ہورر سٹوری دیکھنے کے لئے سکیری ریڈ بلڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لئے بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں روشنی پڑھنے میں بہت اچھی تھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے بھی سارے کام جانتی تھی اور دیکھنے میں بھی سندر تھی اس کا سندر روپ ہر کسی کو اپنی اور موہد کرتا تھا بہن کی شادی میں روشنی بہت سندر لگ رہی تھی وہی اس کی ملاقات سمیر سے ہوئی اور سمیر اسے دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس کے گھر رشتہ بھیجوا دیا روشنی ابھی اور پڑھنا چاہتی تھی اس کے دماغ میں ابھی شادی کا کوئی ویچار نہیں تھا لیکن اس کے پاپا کی اسے آگے پڑھانے میں کوئی دلچسپ بھی نہیں تھی وہ اس کی بھی شادی کروا دینا چاہتے تھے اور اسی بات پر ایک دن روشنی اپنی ماں سے لڑنے لگ اسی سمیر روشنی کے پاپا وہاں آ گئے روشنی کو ایسے لڑتے دیکھ انہیں بہت گصہ آ گیا اور انہوں نے روشنی کو بہت زور سے ڈانٹا پھر انہوں نے اسے شادی کرانے کا فیصلہ سنا دیا روشنی روتے روتے اپنی چھت پر جا بیٹھے اسے سمیر کا پتہ نہیں چلا رات کے دو بچ گئے تھے اچانک بہت تیز ہوا چلنے لگی اور روشنی کو کچھ اجھی محسوس ہونے لگا اس نے گردن کو گھومایا تو اس کے پیچھے ایک لمبا وشال نیلے رنگ کا شیطانو جیسا آدمی اسے دکھا اسے دیکھ وہ بہت گھبرا گئی اس نے کچھ الگ کپڑے پہن رکھے تھے ہو نہ ہو رات کو اچانک کسی کا چھت پر آ جانا یہ کوئی آم آدمی نہیں تھا روشنی اسے دیکھ بلکل سن رہے گئے اور اسے دیکھتی رہی تب ہی جن اس کی اور آنے لگا روشنی نے سوچا کہ ماں نے بتایا تھا پریت اور شیطانوں کو بھی پیار سے وش میں کیا جا سکتا ہے تم کیوں رو رہی ہو نہیں نہیں کچھ نہیں تم کون ہو میں کون ہو یہ مت پوچھو او بیٹھو روشنی گھبرائی ہوئی تھی لیکن جن کے سامنے مسکرانے کا دکھاوا کر وہاں پیٹ گئی اس سے باتیں کرنے لگی جن بھی اس کی اور دیکھتا رہا اور مسکراتا ہوا اس سے باتیں کرتا رہا روشنی من ہی من سوچ رہی تھی کہ جن کو دور کیسے بھیجوں اب صبح کا وقت ہونے والا تھا جن کے جانے کا سمیں آ گیا تھا تب ہی جن نے روشنی سے پوچھا مانگو کیا چاہیے تمہیں میں چاہتی ہوں تم یہاں سے چلے جاؤ اور کبھی واپس میں تانا تم انسان ہوتے ہی دھوکے باز ہو تم کسی کے نہیں ہو سکتے اسی لیے مجھے انسان بلکل پسند نہیں تمہارا بولا چہرہ مجھے باتوں میں فسانا یہ سب تمہاری چال تھی لیکن تم مجھے جانتی نہیں لڑکی میں تمہیں شراب ہوتا ہوں اب تم رات کے بارہ بجے سے صبح کے چار بجے کے بیچ جس بھی چیز کو ہاتھ لگاؤگی وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گائب ہو جائے گی اتنا کہہ کر جن وہاں سے گائب ہو گیا صبح ہو چکی تھی روشنی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور جن کی باتوں کو سوچنے لگی پھر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی کیا وہ شراب سچ ہوگا یا یہ سب میرا وہم ہے پھر ایسا نہیں ہو سکتا مجھے کوئی شراب نہیں لگ سکتا یہ سب میرا بورا خیال ہی ہوتا یہ سب بول کر روشنی وہاں سے چلی گئی اب رات ہو چکی تھی بارہ بج رہے تھے گھر میں سبھی سو رہے تھے اچانک روشنی کو پیاس لگنے لگی وہے اٹھ کر رسوئی میں چلی گئی اب جیسے ہی اس نے بوٹل کو چھوا تو بوٹل اچانک گائب ہو گئی روشنی ایک دم چوک گئی اب اس نے گلاس کو پکا تو گلاس بھی ایک دم گائب ہو گیا تب ہی وہ سمجھ گئی کہ شاید اس دن جن کا شراب سچ ہو رہا ہے وہ بھاگ کر بینہ کسی چیچ کو چھوئی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی رات کو روشنی واشنی کی طرف جانے لگی جیسے ہی اس نے واشنی کا ویت کھولا سامنے اسے کھڑا دیکھ اس کی پوش اڑ گئی زور زور سے سانسے لیتی ہوئی روشنی کی آگ کھولی تو اسے چین آیا کہ وہ ایک سپنا دیکھ رہی تھی اس کے بعد روشنی اٹھ کر ٹیوشن کے لئے نکل پڑی آج اس کا دھیان بلکل بھی پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا وہ بہت پریشان دیکھ رہی تھی اس کی سہیلی اس کا حال دیکھ سمجھ گئی کہ کوئی بات تو ہے جو روشنی کو ستا رہی ہے تب ہی اس نے روشنی سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے پہلے تو روشنی نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں وہے رونے لگی اور ساری بات اسے بتا دی اب یہ سن اس کی سہیلی بھی حیران رہے گئی کیونکہ اس نے اپنی ماں سے جننات کی کہانیاں سنی ہوئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ جن کا شراب بہت پرہاویت ہوتا ہے وہے تورن کی روشنی کو اپنی ماں کے پاس لے گئی اور ماں کو بھی سب بتا دیا روشنی بیٹا تمہیں اس جن کو اس طرح نہیں بلانا چاہیے تھا اب اس جن کو تمہارا شراب باپس لینا ہی ہوگا اور اب کوئی اللہ کا بندہ ہی بچا سکتا ہے روشنی بہت اداس رہنے لگی اسے ہر تھوڑی دیر میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کے آس پاس کوئی بھٹک رہا ہے اور رات بارہ پجھنے سے پہلے ہی وہے روش سونے لگی اس کے پتا کو روشنی میں بدلاو نظر آنے لگے انہوں نے اس کی شادی سمیر کے ساتھ کرنے کا فیصلہ بنا لیا اور اس بار روشنی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں کر دی کیونکہ مانو اب اس کے سارے شوق دن بھر دن اس شراب کے تناو میں دفن ہو رہے تھے اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی اکیلی آئینے کے آگے کھڑی ہو رونے لگتی تھی سمیر سے اس کا نکھا ہو گیا اور اب روشنی سمیر کے گھر چلے گئی لیکن رات کے بارہ بجھنے سے پہلے ہی روشنی سو گئی سمیر بہت شانت اور سمجھدار انسان تھا ایک دن بیٹا دو دن بیٹے اس طرح شادی کو ایک ہفتہ بیٹ گیا لیکن روشنی سمیر کی آنے سے پہلے ہی روش سونے لگی سمیر کو اس کا یہ برطاو کچھ عجیب لگنے لگا کیونکہ رات ہوتے ہی روشنی گھبرانے لگتی تھی اور بینا کسی سے کچھ کہے سب سے پہلے سونے چلی جاتی تھی ایک رات سمیر سوتے ہوئے چلانے لگا کی مجھے بچالو مجھے بچالو پانی لے آو پانی لے آو روشنی کی آب کھل گئی اور اس نے فٹا فٹ بوٹل کو سمیر کو دینا چاہا لیکن جیسے ہی اس نے بوٹل کو اٹھایا بوٹل دوئے میں گائب ہو گئی یہ سب سمیر دیکھ کر حیران رہ گیا لیکن کچھ کہا نہیں کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کی کچھ ہے جو روشنی کی اندر آ کر اسے ستا رہا ہے سمیر طورت ہی آکھ بند کر کے سو گیا اور روشنی سے بھی سونے کو کہا جب اگلے دن صبح ہوئی تو سمیر نے اپنی دادی کو سب کچھ بتا دیا دادی سب سمجھ گئی تھی اور سمیر کو اپنے ساتھ پیر پاتشا بابا بنگالی کے پاس لے گئی اور انہیں سب بتایا یہ سب کب سے ہو رہا ہے بابا جب سے شادی ہوئی ہے میں اسے ایسی ہی دیکھ رہا ہوں کچھ گم سی رہتی ہے وہ لیکن جب میں اسے شادی سے پہلے ملا تھا تب میں ایسی نہیں تھی اور رات کو جو ہوا وہ رہسے میں تھا دیکھو بیٹا تمہاری بیوی پہ کوئی بھوٹ نہیں ہے بلکہ کسی جن کا سایا ہے وہ بھی ایک وشحال جن کا یہ جن بہت ہی پرباہفشالی ہوتے ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے سمیر اور دادی بابا کو لے کر رات کو روشنے کے پاس پہنچ گئے اور بابا نے روشنی پر جادوی جل کا چھیٹا دیا ایک دم بوکھلانے لگی اس کے اندر جس جن کا واسطہ وہ بہکنے لگا اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی اور وہ ادھر ادھر سمان فیٹنے لگی تب ہی بابا نے وہاں بیٹھے اپنی تنتر ودیا کو شروع کر دیا روشنی بے کابو ہو رہی تھی جن کو وش میں کرنا عام آدمیوں کے لئے بہت مشکل ہے لیکن کچھ پریت آتماوں کے ساتھ مل کر جن کو کابو میں کیا جا سکتا ہے بابا نے کچھ منطر بولنے اور تب ہی کچھ پریت آتمایں وہاں پرکٹ ہو گئی ہم جن کو کابو کرنے میں آپ کی مدد کریں گے لیکن آپ کو ہماری کچھ شرطیں ماننی پڑیں گی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا روشنی کو جن کے شراب سے مکت کرا کے ہمیشہ کے لئے اس جن کو قید کرو گے تاکہ وہ کبھی روشنی کے آس پاس نہ آسکے کچھ ہی دیر میں روشنی کا شریف اس چکر میں آ کر فس گیا اور بابا کچھ اور منطر پڑھتے رہے اسے مکت کرنے کا پریاس کرنے لگے جیسے جیسے منطر پڑھے جا رہے تھے جن روشنی کے شریف کو چھوننے لگا اور پھر روشنی بےہوش ہو کر گر گئی سمیر بہت گھبرا گیا لیکن بابا نے اسے بتایا اب کی روشنی اب بلکل ٹھیک ہے سمیر نے اس پر پانی کا چھیٹا دیا روشنی کو ہوش آ گیا پھر بابا نے روشنی کو تابیز دے دیا روشنی سمجھ گئی کہ سمیر نے ہی بابا کی مدد سے اسے شراب سے مکت کرا لیا ہے اور وہی اس کا سچا جیون ساتھی ہے موسیقی